یہاں جو بیرونے ملک پاکستانی بیٹھے ہیں جو میری آج سن رہے ہوں گے مجھے میرا ان سے انٹریکشن ہے ان سے پوچھے تو اسے کیوں نہیں وہ پاکستان میں آکے پیسہ لگاتے ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو کہیں گے کہ ہم اس لیے پیسہ نہیں لگاتے پاکستان میں آکے کہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم پلوٹ لیتے ہیں تو اس کے پر قبضہ ہو جاتا ہے اور ہم قبضہ نہیں چھوڑا سکتے تو ہم کاروبار کیسے شروع کر سکتے ہیں جس ملک کے اندر ہمیں قانون تحفظ نہیں دیتا جس میں ایک فکرہ استعمال کیا جاتا ہے کانٹریکٹ انفورسمنٹ نہیں ہوتی جب اس ملک میں ہماری سرمایے کی حفاظت ہی نہیں ہوتی تو ہم کیسے اس ملک میں پیسہ لگائیں گے اور دوسری بات وہ یہ کہیں گے خاص طور پر برطانیہ میں جو بیٹھے پاکستانی ہیں کہ یہ جو ملک کے سربراہ ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ پاکستان میں اپنا پیسہ لے کے آؤ تو اپنا پیسہ تو پاکستان سے باہر بھیج رہے ہیں ان کے تو بڑے بڑے مالات باہر ہیں ان کے کاروبار باہر ہیں تو یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں پیسہ لگاؤ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیسہ باہر کیوں بھیجتے ہیں نمبر ون چوری کا پیسہ ہے کیونکہ اگر چوری کا پیسہ کیوں باہر بھیجنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں نظر آ جائے گا یہاں اب اگر ایک دم ان کی دولت میں اربوں روپے کا اضافہ ہونا شروع ہو جائے تو پوچھیں گے تو سینا قوم کے کدھر سے پیسہ آیا وہ یہ جواب نہیں دے سکتے کیونکہ چوری کا پیسہ ہے اس لیے ان کو باہر بیجنا پڑتا ہے اور یاد رکھیں جب باہر بیجتے ہیں اور میں یہ بار بار آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ جب آپ کا ملک کا پیسہ چوری کر کے جس طرح یہ ٹی ٹی کیس ہے شباز شریف کا اور بیٹوں کا کہ یہ پوری ایک گاڑی میں پیسہ پہلے وہاں سے ان کے موڈل ٹارن کے گھر سے وہ گاڑی میں پیسہ رکھا جاتا تھا پھر پولیس گارڈ لے کے جاتی تھی ہنڈی اور حوالے جدر سے یہ پیسہ ڈالر میں چینج ہوتا تھا اور پھر باہر بیجتے تھے اور پھر جو پیسہ پاکستان مگوانا ہو تو وہ ایک ان لوگوں کے نام پہ لے کے آتے تھے جو کبھی پاکستان سے باہر ہی نہیں گئے اور زرداری بھی یہی کرتا تھا تو وہ پاپڑ والا اور چینی والا اور یہ وہ لوگ ان کے پاسپورٹ لیتے تھے اور کہتے تھے جی انہوں نے باہر سے رمیٹنسز بھیجی ہے تو خود ہی قانون بنایا تھا بانوے میں انیس سو بانوے میں کہ جی اگر باہر سے کوئی پیسہ بھیجے گا تو کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا اور یہ ہدائبہ پیپر مل بھی یہی کیس تھا زرداری کا بھی یہی کیس ہے وہ جو فیک اکاؤنٹس کا ہے ان کے بھی یہی کیس ہے تو یہ وہاں سے انہوں نے پیسے باہر پہلے چوری کر کے چوری کا پیسہ باہر رمیٹنس سے واپس جس کی ضرورت ہے باقی پیسہ ان کا باہر پڑا ہے جو ان کا زیادہ تر مال ہے یہ دونوں بڑے بڑے خاندانوں کے باہر پڑا ہوئے پاکستان سے اور بڑی شان اور شوقت میں وہاں رہتے ہیں اور یہ اس ملکہ علمی ہے کہ یہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ان کو اینارو ملتے ہیں پھر واپس آتے ہیں پھر لوٹتے ہیں پھر پیسہ باہر لے جاتے ہیں